بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر کے قلعے کی فتح اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کی داستان اسلامی تاریخ کا ایک درخشان باب ہے جو ایمان حمد اور اللہ کی مدد کا عظیم مظہر ہے یہ واقعہ ہجری سال ساتھ میں پیش آیا جب حضرت علی نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا اور اسلام کے دشمنوں کو شکست دی سدہبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی قوت کو مستحکم کرنے اور ان دشمنوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے خیبر ایک مضبوط یہودی قلعہ تھا جو مدینہ میں تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر شمال میں واقع تھا یہ قلعہ یہودی قبائل کی پناہ گہ بان چکا تھا جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے تھے بلو نظیر کے یہودی جنہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا خیبر میں آباد ہو چکے تھے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لئے شدید دشمنی تھی خیبر کے قلعے اپنی مضبوطی اور نقابل تسخیر دفاع کے لئے مشہور تھے ان کی اونچی فصیلیں اور مضبوط دروازے کسی بھی فوج کو روکنے کے لئے کافی تھے لیکن رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے ان کلوں کی جانب پیش قدمی کا فیصلہ کیا محرم ساتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریبا چودہ سو سے اٹھارہ سو صحابہ کرام کے ساتھ حیبر کی جانب پیش قدمی کی یہ ایک نہایت اہم مہم تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایمان اور اللہ پر بروسہ کرنے کی تلقین کی مسلمانوں کی تعداد یہودیوں کے مقابلے میں کم تھی لیکن ان کا ایمان اور اللہ کی مدد پر یقین ان کی حوصلوں کو بلند کر رہا تھا جب مسلمانوں نے حیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا تو یہودی پوری طرح تیار تھے وہ قلعوں میں محفوظ تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس موجود اسلحہ اور اناج کافی ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں مسلمانوں نے حیبر کے ایک ایک قلعے کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا کچھ چھوٹے قلعے جلدی فتح ہو گئے لیکن سب سے مضبوط اور اہم قلعہ قموز تھا جس کی کمان مرحب نامی ایک مشہور جنگجو کے ہاتھ میں تھی مرحب کی بہادری اور طاقت پورے عرب میں مشہور تھی مسلمانوں کو قموز کے قلعے کو فتح کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی روزانہ مختلف کمانڈرز قلعے پر حملہ کرتے لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا تھا یہ ایک طویل اور سخت محاصرہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ ابھی فیصلہ کن لمحہ نہیں آیا ایک شام جب ایک اور نکام دن کے بعد مسلمان واپس لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم اعلان فرمایا کل میں علم اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ قلعہ فتح کرے گا یہ اعلان سن کر صحابہ اکرام میں جوش و خروش پیدا ہو گیا ہر کو یہ امید کر رہا تھا کہ انہیں کل کا کمانڈر بنایا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں فتح کی بشارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا جو اس وقت آنکھوں کی بیماری میں مبتلا تھے حضرت علی کو بلایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا جس سے وہ فوراں شفایاب ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور انہیں کلہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف بڑے اور اہل حیبر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے لیکن یہودیوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور لڑائی شروع ہو گئی مرحب جو کہ یہودیوں کا سب سے طاقتور جنگ جو تھا میدان میں حضرت علی کے مقابلے میں آیا مرحب نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں آ کر فخر سے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں مکمل طور پر مسلح اور جنگ کے لیے تیار حضرت علی نے بے خوف ہو کر جواب دیا میں وہ ہوں جسے میری ماں نے حیدر کہا میں جنگل کا شیر ہوں اور اپنے دشمنوں پر پوری قوت سے حملہ کرتا ہوں یہ دونوں جنگ جو آمنے سامنے آئے ایک طرف اللہ کا شیر جسے اپنے رب پر بروسہ اور دوسری طرف مرحب جسے اسباب پر بروسہ اور طاقت کا نشا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار ذلفقار کے ایک ہی وار سے مرحب کا سر دوٹ ٹکڑے کر دیا مرحب کی موت سے خیبر کے یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں نے ایک نیا حملہ شروع کر دیا اس جنگ کا سب سے حیران کن واقعہ یہ تھا کہ حضرت علی نے جنگ کے دوران ایک حیرت انگیز کرنامہ انجام دیا مرحب کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعے کے بڑے دروازے کی طرف بڑے اور اپنے ہاتھوں سے اسباری لوہے کے دروازے کو اٹھا لیا جیسے کئی آدمی مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے تھے حضرت علی نے اسے اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا اور پھر اسے ایک طرف پھینک دیا دروازہ گرنے کے بعد قلعے کے دفاع ٹوٹ گئے اور مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے قلعے کے اندر موجود یہودیوں نے آہرکار ہتھیار ڈال دیئے قلعہ قموس کی فتح کے بعد حیبر کے باقی علاقے بھی جلدی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیبر کے لوگوں کو ان کی زمینوں پر رہنے دیا لیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی فصل کا ایک حصہ مسلمانوں کو دیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیبر کے لوگوں کے ساتھ رحمت اور انصاف کا برطاو کیا جس سے اسلام کے اصول رحم دلی اور عدل کی مثال قائم ہوئی حیبر کی فتح مسلمانوں کے لئے ایک اہم کامیابی تھی اس سے نہ صرف ایک بڑی دشمن قوت کا خاتمہ ہوا بلکہ مسلمانوں کو کافی مال غنیمت بھی حاصل ہوا جو اسلامی ریاست کے فلا اور بہبود کے لئے استعمال ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیبر میں فتح کی داستان نہ صرف ایک فوجی کامیابی ہے بلکہ ایمان ہمت اور اللہ پر بروسے کی عظیم مثال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹکلے کا دروازہ اٹھانے کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک نقابل فراموش کا نامہ بن چکا ہے جس سے مسلمانوں کو یہ درس ملتا ہے کہ ایمان اور بروسہ اللہ کی نسرت کو دعوت دیتے ہیں اور کوئی بھی مشکل اس کے آگے نہیں مزید اچھی ویڈیوز کے لئے سبسکرائب ضرور کریں اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں جزاک اللہ